اتر پردیش کی دارل حکومت لکھناؤں کے عبرار نگر علاقے سے تعلق رکھنے والے محمد ساقب عالم نے یو پی ایس سی میں کامیابی حاصل کی ہے اور ہم ان کے والد والدہ کے پاس ہیں خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں سر ظاہر ہے کہ بڑی کامیابی ہوتی ہے یو پی ایس سی میں کامیابی حاصل کرنا کس طریقے سے انہوں نے محنت کی اور آپ لوگوں کا کیا تعامل نہ اس میں بہت زیادہ ڈیڈیکیشن تھا آپ کے ایو پیسی کرنا اسے میکنیکل انجینئر ہے وہ اور انہوں نے جوب بھی مہندرہ میں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے پتہ نہیں آفٹر تھری یارس جو ہے ان کے بعد جو ان کو اگدم سے آیا کہ اب اس کو چھوڑ گا یو پیسی ہم کو کرنا چاہیے تو اس نے ہم سے رائے بھی لیا کہ مطلب یو پیسی کرنا چاہتے اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کہ ہمیں جوب کو چھوڑنا پڑا ہے پیٹ کرنا پڑے گا اپنے کا اجازت دی دی ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہارا یہ موٹیویشن ہے تو کرو ظاہر ہے کہ والدین ہر تمام چیزوں سے واقف ہوتے ہیں ابتدائی رجحان جب بچپنا تھا تو کس طریقے سے ان کا ذہن تھا اور محنت کس موٹیوشن ہے تو یہ دیکھیں یہ آلم تھا ان کا کہ اس کو جب کے جی ون میں تھے یہ میں نے سن پیڈلیس میں ان کا انمیشن کروا تھا کے جی ون میں بھائی ان کا یہ سن پیڈلیس میں ہے یہ پہلا اس طرح کا مکان نہیں تھا یہ بہت کچھا مکان تھا تو اس کے بعد لیکن ہمیں اس کو ٹانسفر کرنا تھا مانفورٹ میں مانفورٹ میں کیونکہ یہ پڑھتا تھا ہمارا بڑا بیٹا ہم نے کہا ایک سن پیڈلیس میں اور ایک مانفورٹ میں ٹھیک نہیں ہے تو ہم چاہتے تھے مانفورٹ میں کرنا کیونکہ وہ اس طرح یو پی بورٹ کا بڑا کریز تھا جیسے کہ آج کل سی بیسی کا بہت کریز ہے اب یو پی بورٹ گوشنی ہم نے کہا اس کو وہاں سے لے جانا ہے آپ یکین نہیں کریں گا میں نے وہاں ڈیٹنٹرز ہوتا ہے اور اس کو وہاں سے کرا اور وہاں سے کال کیا مطلب آپ رائٹ فرم دی بیگننگ یو کین ایمیجن کے ہوئی اس پوسیبیل کہ اس نے اتنی کم امور میں اس نے رائٹ سایٹ سایٹ سا پرکٹس کی اور وہ جو ہے اس میں قولی فائی کر رہا اور اس کا کجی ٹو میں جو ہے ایڈمیشن ہو گیا وہاں اور پھر یہ دونوں بھائی ساتھ ہو گیا لیکن جو انہوں نے سبجک لیکن جو انہوں نے سبجک چنا سائکلوجی ظاہر ہے کہ کم لوگ ہی اس جانب جاتے ہیں اور جن کو دلچسپی ہوتی ہے اسے ایک الگ طریقے کا لگا ہوتا ہے ان کا تھوڑا سا میڈیکل لائن سے کہیے یا یہ ہے اس طرح کے چیزیں ان کے دماغے پہلے میں ان کو میڈیکل لائن میں لے جانا چاہتا تھا کہ انٹر کے بعد تم میڈیکل کی تیاری کرو اور تو کہنے لیں کہ ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم رٹ نہیں پائیں گے رٹنے والا کام کی میڈیکل لائن میں کچھ زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑا ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہم سمجھ کر کے کچھ کریں تو وہ انجینئر لائن پکڑ لیا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب انجینئر لائن میں کیمسٹری لے یہ وہ فارمولا یہ وہ اتنا رٹنا تو اس نے کچھ تھوڑا دماغ اٹھ کر کے اس نے سائکوڑیجی اڈاپٹ کیا لیکن یو پی ایسی میں زیادہ تر بچے جاتے ہیں جاپ کرنے سیٹل ہونے تمام چیزیں کیا ذہن میں چلتا تھا خدمت کرنا ہے کیا سیٹل کرنا ہے اگر وہ ہوتا تو نو لاکھ کا پیکج اس نے چھوڑا اب آپ یہ سے تین سال مہندر اور مہندر جوائن کرنے کے بعد وہ شاید ٹرک ونگ میں تھا وہ اور لازم اس کی نو لاکھ پہلے اس کے بعد اس کا اندھر سے چینج ہونا اتنا تو اس میں نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ پیسہ کوئی موٹیف نہیں ہے مین یہ ہے کہ خدمت کرنا اور مطلب یہ ہے کہ کچھ کچھ یہ ہے تو اپنے کنٹری کے لئے کچھ کرنا بہتر زیادہ زیادہ ہو سکے کچھ کنٹریبیوٹ کریں ہم بھی اپنی کنٹری کے لئے بس اس کے دماغ میں ہی سب چلتا رہتا ہے والدہ سے بھی ان کی بات کریں گے ظاہر ہے کہ خوشی کا انتہا نہیں ہوگی کیا محسوس کر رہی ہیں سب سے پہلے تو پروردگار کا شکر آدھا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ساقب کی محنت کو سب سے پہلے ساقب کی محنت کو اللہ نے ان کو سلا دیا سب سے پہلے لگتا تھا کہ بیٹا میرا اتنا محنت کرتا ہے میرے گھر میں اوپر سیکنڈ فلور ہے اس میں ہم نے ان کا روم سیٹ کر دیا تھا پڑھائی کے لئے تو یہ جانگی ہے کہ ہم کچھ بھی یہاں ہو جائے ہم ان کو آواز نہیں دیتے تھے بس ان کی ایک ایک ضرورت کا بس وہ ایک چجا ہے اسی سے آواز دیتے تھے ہم ہی ہم اٹھ گئے بس ان وہیں سے شروع ہو جاتے تھے کہ ان کو ناشتہ دینا ہے مطلب ان کی ضرورتوں کا پورا خیال لگا اب ان کو کسی ٹائم موقع ملا تب وہ آتے تھے یا تو ہم لوگ راتے کھانے پر ملتے تھے تو اس وقت جو بھی بات چیت ہو جائے ہو جائے اس طرح سے وہ تھے اور ہم نے ان کو محل دیا اس کامیابی کے پیچھے ایک فرد کی محنت نہیں بلکہ افراد کی محنت جی جی بے شک بے شک اس میں میرے بیٹے کا میری بہو کا میرے بہت سے لوگوں کا پورا پورا سپورٹ ہے میرا پورا خاندان چاہے وہ ان کے ننھیال کا ہو چاہے ان کو ددھیال کا ہو ایک ایک انسان ان کے لئے دعا کرتا تھا اور ان کو جو ہے انکرج کرتا تھا ریاکشن کس طریقے سے آ رہے ہیں رشتہ داروں کو عزیزوں زبردست ہے کہ اس چیز کو ہم بیان لفظوں میں تو نہیں کر سکتا میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی کوئی نہیں آتے رہتے تھے وہ بھی اب آ رہے ہیں مطلب یہ کہ جو بھی بڑا مطلب عجیب طرح کر لگ رہا ہے بہت اچھا ایسے موقع پہ ابھی ساقب آپ لوگوں کے ابھی پاس نہیں ہے وہ شاید پونے اونے میں میں بات ہوئی تھی آنے کے بعد کس طریقے سے عوام کا عدی عمل ہوگا کی گھر میں کیا ماں ہوگا کیا محسوس ہم لوگ یہ لوگ پلان بندے سے بنا ہے کہ اس کا بیلکم کریں گے چاہے اب یہ لوگ ابھی سوچیں بہت بہت لائس نہی پیش چاہے بہت مشاء اللہ پچاس لوگ بیٹھے تھے اور یہ میرے بیٹے تھے یہ راستہ میں تھے کیونکہ کلی بھین گے تھے کرنیل گنج ہم لوگ نے کہا کی بہی وہ تو ہے نہیں تم ہی آجاو تو ہم لوگ نے کہاں اس کے لئے لگا کہ میں پچاس لوگہ بیٹے تھے تو میں مجھ سے کہاں میں کسی کو بھی آجاو اور آپ کیسے کو نہ جانے دیں گا ماشاءالالہ سارے ننحال کے لوگ سارے ددیحال کے لوگ تو بھئی ہم نے کہا ٹھیک ہے میرا بیٹا رہا ماشاءاللہ اور بھی لوگ تھے بس اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا محول تھا پھر صاحب ہم لوگ خوب مزے کیے خوب بیٹھے کھانا پینا ہوا پھر کوئی بارہ بجے گیا کوئی دو بجے گیا ہاں ویڈیو کال بھی ہوئی اب دیکھیں انشاءاللہ ساقیب آئیں گے تو بہت بھی الگ محول ہوگا لیکن شمشات صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ مسلم معاشرے میں خاص طور سے تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی ہے سماچ سوسائٹی کے لئے جو آپ نے محنت کی اور ایسے بچے کامیاب ہوتے ہیں جن کو کوئی روک نہیں سکتا پہلے سے اب بہت صدار ہوا ہے اور کبھی بہت ساری تنظیمیں جو ہیں اب ایسا نہیں بہت ایسے بچوں کو جن کے پاس ایکنومینی فانیشنیڈی کمزور ہیں ان کو سب بڑھاوا دے رہے ہیں اور یہ زوروں پر کام چل رہا ہے ایسا نہیں ہماری قوم بہت آگین شر لے جائے گی اور کام ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کچھ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ بھیدباؤ ہوتا ہے نوکریہ نہیں ملتی ہیں تمام طرح کی ریکاوٹیں ہوتی ہیں میں اسے اگری نہیں ہوں اور میں اسے اگری نہیں کرتا ہوں یہ محنت بچے کی رنگ لاتی ہے جو اس طریقے کا الزام ہوتا ہے خاص طور سے مسلم طبقہ لگاتا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو نوکریہ ملنے میں بڑی دوشواریوں کا سامنا ہوتا ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب نتائج آتے ہیں اوپی ایسی جیسے سخت سے سخت امتحان کے تو اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے کیسے دیکھ رہی ہیں ان تمام چیزیں دیکھیں ہم جیسے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ارے کیا کریں ہم کو تو نوکریہ نہیں ملے گی تو ہم کیوں پڑھیں تو ہم کو یہ چیز سن کے ہم کو بہت خراب لگتا میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے اور وہاں تک جائیے آپ باقی سب اللہ دیکھے گا آپ میں اگر کیلیبر ہے آپ اس کو پورا کھل کے اس کو کیجئے محنت کیجئے باقی اللہ پہ چھوڑیے اور ہوتا ہے کالیٹیٹی پڑھائیں ضروری ہے کالیٹیٹی پڑھائیں نہیں چاہیے کالیٹیٹی پڑھائیں چاہیے کالیٹیٹیٹیو نہیں ہوگی پڑھائیں تو پھر ہم نہیں کامیاب ہوگا کالیٹیٹیٹیو میں بی ایمیں ہوگا ہے لیکن ایک اپلیکیشن لکھنے در یہ کچھ نہیں آتا ہے اور سب سے پہلے گھر میں ڈسپلین بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے سب چیزوں کو لے کے آپ نہیں چل سکتے ہیں آپ کو ایک پروگرام اور پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ ہم کوئی اس طرح سے اپنا روٹین سیٹ کرنا ہے تو وہ بہت ضروری ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کچھ اچیب نہیں کر سکتے ہیں تو محمد ساقیب عالم کے گھر پہ ہوں اور ظاہر ہے کہ وہ ابھی اس وقت لکھنو میں موجود نہیں ہیں پونے میں ہیں لیکن ان کے گھر میں جو ریزلٹ جب سے نتائج کا اعلان ہوا تب سے خوشی کا ماحول ہے اور ظاہر ہے کہ ماں باپ کی خوشی کا عالم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اظہار کر رہے ہیں یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ مسلم سماج میں تعلیم کے حوالے سے جو کچھ غلط فہمیاں واقع ہیں چل رہی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم پر توجہ دینی چاہیے مہنہ جدوجہت لگن ہو تو تمام مسئیبتوں کو تمام رکاوٹوں کو دور کر کے کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں ای ٹی بی بھارت کے لیے لکھناؤں سے خودشید احمد